توفانی بارشوں نے پھر متحدہ عرب امارات کو پانی میں ڈبو دیا گاڑیاں پانی میں بہ گئیں دبائی، ابو دیبی اور سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں توفانی بارشوں کے نتیجے میں شہری علاقوں کے علاوہ سہرائی وادیاں بھی پانی سے بھر گئیں سعودی عرب میں ریاض، الخرش، القسیم، بریدہ، دماغ، الخبر، الاحصہ، الجبیل اور دیگر علاقوں میں تیز بارشیں ہوئیں جس کے نتیجے میں شہروں کی اہم شہرہ ہیں اور انجپاسس میں پانی بھر گیا جبکہ گاڑیاں پانی میں بہ گئیں سعودی میڈیا ریپورٹس کے مطابق تیز توفانی بارشوں کے نتیجے میں سعودی شہری علاقوں کے علاوہ سہرائی وادیاں بھی بارش کے پانی سے بھر گئیں بارش کا پانی کاروباری مراکس میں داخل ہو گیا جس کے نتیجے میں کئی پروازیں منسوخ کرنا پڑی سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے شہروں دمام اور الخبر میں بارش کے باعث بلدیاں نے تمام انڈپاسس اور پل بند کر دئیے جبکہ عوام کو گھروں میں رہنے کی ہدایات چاری کی گئی ہیں تیز توفانی بارشوں کے حوالے سے سعودی میک میں موسمیات اور ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ اگلے دو روز تک موسم غیر یقینی رہے گا عوام غیر ضروری سفر اور سہرائی وادیوں میں جانے سے گریس کریں دوسری جانب دبائی اور ابو دیبی میں تیز بارش ہوئی مزشتہ روز متحدہ عرب امارات کی ریاست فجیرہ سے موسلہ دھار بارشوں کا آغاز ہوا تھا دبائی ائرپورٹ کے مسافروں کا متبادل ٹرانسپورٹ پلان تیار کر لیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دبائی ائرپورٹ کے مسافروں کے لیے پیٹرو چلے گی دبائی اور ابو دیبی میں تیز تفانی بارشوں کے باعث تعلیمی دانوں کو دو دن آن لائن کلاسز لینے اور نیجی دفاتر میں ورک فرم ہوم کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں جبکہ بارش کے لیے ییلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات میں دو ہفتے پہلے ہونے والی تفانی بارشوں نے تباہی مچا دی تھی تفانی بارشوں کے باعث دبائی کے کئی علاقے زیریاب آ گئے تھے جبکہ دنیا کے دوسرے مصروف تنین دبائی ائرپورٹ کا رنوے کئی دن تک پانی میں ڈوبا رہا اور سینکڑوں پروازیں متاثر ہوئی تھیں دبائی میں تفانی بارشوں کے باعث کئی کاروباری مراکز پانی میں ڈوب گئے تھے اور تاثروں کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا تھا موسیقی